اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ایک الگ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر ہر طرف ایک ہی خبر ہے مشہور یوٹیوبر ٹاپ سٹار ویلوگر علیز سہر شاید ایک غلطی کی گنجائش بھی میڈیا نہیں دیتا لاکھوں دلوں کی دھڑکان علیز سہر جس کی ویڈیوز میں ایک حقیقی سہر ہوتا ہے یہ اس کی قبلیت ہے کہ لاکھوں لوگ اس کو فالہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اپنی جوانی اور عروج کی این جوبن پر اس سے ایک غلطی ہوئی وہ کسی دوست کے ساتھ ویڈیو کال کر رہی تھی جس میں دوست کی ڈیمانڈ پر اس نے عورت کی حیاء کی دیوار کو گرا دیا چونکہ میں خود ایک عورت ہوں اس لئے اس کی ویڈیو پر کوئی غلط بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی مرد کو کرنی چاہیے یہ اس کی ویڈیو دو سال پرانی تھی لیکن اس شخص نے سائبر کرائم کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کر دی چند ہی لمحوں میں ویڈیو ہر طرف وائرل ہو گئی علیزہ سہر کے لئے کوئی دفاع کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ خود اس ویڈیو میں ہے اب جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک ویڈس اپ ٹک ٹوک یوٹیوب ہر طرف لوگ اس کی وہ ویڈیو تلاش کرنے میں اس طرح لگے ہوئے ہیں جیسے یہ ویڈیو ان کی نجات کا ذریعہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے علیزہ سہر سے بہت بڑی غلطی ہوئی اس نے دوست پر اعتبار کیا لیکن اسے اعتبار نے اس کی زندگی برباد کر دی اب کچھ افوائیں ہیں کہ علیزہ سہر نے خودکشی کر لی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے پہلا دھوکہ تو اس کے دوست نے دیا اور اب اگر اس نے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے آپ ہوں گے خدارہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن ہمارا بے حس مہاشرہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھاننے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اگر یہ کوئی اور مہاشرہ ہوتا تو وہ شخص سلاحوں کے پیچھے ہوتا لیکن پاکستان میں جج بھی ہم ہیں وکیل بھی ہم اور مجرم بھی ہم خدارہ اس کی غلطی کو معاف کر دیں اور دعا کریں ہر کسی کے گھر کی عزت محفوظ رہے آجہ پلیزے کے گناہ پر پردہ ڈالو گے تو کل آپ کے گناہ پر بھی اللہ پاک پردہ ڈالیں گے امید کرتی ہو میری ویڈیو اور گزارش آپ کو پساند آئی ہوگی ایک بہن بیٹی کی ایک ریکویسٹ ہے کہ اسے معاف کر دیں اللہ پاک دنیا کی ہر عورت کی عزت محفوظ رکھے آمین سم آمین